ممید کرتی ہوں جہاں جہاں سے مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے آپ سب خیریہ سے ان کے دعاوں میں یاد رکھا کریں تو آج آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایکشلی گھر میں میں نے یہ منی پلان لگائی ہوئی ہے جو کہ مجھے بہت قسم ہے اور آپ دیکھیں کہ اس طرح سے میں نے یہ میں لگایا ہویا اور یہ ایرو کیلئے کا خودہ ہے یہ بھی میں نے اپنے گھر میں لگایا ہوئی ہے بہت چھوٹا سا بھائی تھا بھی تو ماشاء اللہ سے یہ اتنا بڑا ہو گیا اور اتنا پھیل رہا ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور میری جو منی پلانٹ ہے وہ تو آپ یہ دیکھیں اس کا یہ کریں کہ یہ کتنی زیادہ پھیل چکی ہے بہت زیادہ پھیل چکی ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ دیکھیں اس طرح سے تو اچھلی ہوتا اس طرح ہے یہ جو ان کے پتے جو ہیں یہ کچھ توٹ گئے ہیں تو یہ اس وجہ سے توٹ گئے ہیں کیونکہ ان کا ہوا اس طرح سے ہے کہ یہ بارش بہت زیادہ تھی بارش ہونے کی وجہ سے بارش ان پہ پڑی اور اس طرح سے یہ توٹ گئے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بس یہ نا سمجھیں کہ انسان لا کے گھر میں رکھ دے اور کہہ کہ یہ خود سے ہی اچھی ہوتی رہیں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ان کی بہت گیر کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں لا کے رکھ دیتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں یہ نہیں اچھے سے نہیں ہو رہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اٹھا کے بار بھم دیتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا یہ چیزیں بھی وقت مانگتی ہیں ٹائم مانگتی ہیں تو ان کو خیال مانگتی ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے جیسے کہ ان کو متی ڈالنی پڑتی ہے پانی ٹائم پر دینا پڑتا ہے ان کو خیال بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے ان کا تو آپ یقین کریں میں تو یہ بارش کی وجہ سے میں نے ایک دو دن ان کو نہیں دیکھا نہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح سے اس پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر ڈسٹ پڑی ہے تو یہ میں نا ایک سمجھنے ایک رومال لے کے ایک کپڑا اس کے ساتھ اس طرح سے میں خوشک کرتی ہوتی ہوں اس طرح سے صاف کرتی ہوں کہ یہ اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے گھر میں انٹر ہونا سب سے پہلے انہی پہ نظر جاتی ہے اور جب ان چیزوں پہ نظر جاتی ہے تو یقین کریں دل بھی اور آنکھیں بھی بہت سکون ملتا ہے تو مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند ہے اس لیے میں نے اپنے گھر میں بہت زیادہ لگائے ہیں اور مجھے جو میری دوست آتی ہیں کہتی ہیں آپ کے گھر میں ممانی پلانٹ اتنا لگا ہوا ہے تو جرہاں سا آپ ادھر دیکھیں ہم تھوڑی سی چراغ لے جائیں تو ہمارے گھر میں بھی یہ لگ جائے گی تو میں ان سے یہ کہتی ہوتی ہوں میں آپ کو خود دے دیتی ہوں آپ لے جائیں لگ دیتی تو آپ کے نصیب نہیں تو کوئی بات نہیں کیوں کیونکہ یہ جو ہوتی ہے نا اس چیز کے لیے کہ یہ گھر لے کے جائیں گے لگ جائے گی چھرا کے لے جائے تو آپ نا یہ چھوٹی سی چیز کے لیے اس کی رونک گھر میں لگانے کے لیے آپ جو ہے نا اپنا ایمان خراب کریں گی چھرا کے لے جائیں گی پہلے بتا دی گیا پھر جو را کے لے جائیں گی بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو دے دیتی ہوں آپ خود لگائیں دیکھیں اگر لگ جائے تو اچھی بات ہے نہیں تو دوبارہ سے ٹرائے کریں گا تو اگر نصیب میں ہوا تو لگ جائے گی تو اس طرح سے نا بات ہوتی ہوتی ہے تو میں نے آج یہ کہا کہ یہ چیز میں آپ سے بھی شیئر کروں اچھا اس طرح سے میں نے گھر میں نا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گی یہ میں نے وہ اسے کیا کہتے ہیں وائٹ فلاور بھی لگائے میں یہ ان کا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ان پہ میں نے کلر اس طرح کی کیوں ہیں جیسے کہ نیچے ریڈ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ ریڈ ہے اور اس کے بعد اوپر وائٹ اور اوپر گرین تو یہ اس طرح سے اتنے اچھے لگتے ہیں جیسے گھر میں انتر ہوتے جائیں سب سے پہلے ان پہ نظر پڑتی ہے تو مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں میں نے گھر میں لگائے میں اور آپ یقین کریں میرے گھر والے میری سسٹر کہتی ہیں آپ کیا کرتی رہتی ہیں نا اتنا تنگ کرتی ہیں یہ دیکھیں میں نے گھر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے ان کے ساتھ نا میں جب بھی ان کی وہ مٹی وغیرہ چینج کرنی ہو تو اس کے ساتھ ان کی خدائی وغیرہ کر کی تو جو پرانی ہو جائے مٹی وہ ان چیزوں سے یہ دیکھیں اس سے نکال کی ایسے تو وہ ساری یہ خالی کر دیتی ہوں اس میں پھر خاد اور مٹی نیو جیسے موسم چینج ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں ڈال کی اور پھر انہیں پانی دیتی ہوں اور ان کے نیچے ایک اس طرح سے یہاں پہ نا میں نے ایک سائٹ پہ مول بنایا ہوا ہے پانی دیتی ہوں جتنا پانی انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ یہ پانی جو ہیں انہیں ڈک جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ایکسرا پانی ان کا وہ چلا جاتا ہے اس لیے کیونکہ زیادہ پانی بھی جو ان میں زیادہ ٹائم رہے تو پھر یہ اچھے سے نہیں کھلتے تو یہ بھی چیز خیال کرنی بڑھتی ہے اور کبھی کبھار میں نے رکھی سائٹ پہ نا جہاں بھی دھوپ بھی آتی ہے تو ہوتا ہے اس طرح کہ انہیں کچھ ٹائم دھوپ بھی لگ جاتی ہے اور پھر یہ چھاؤں میں ہوتے ہیں تو بہت اچھے ابھی تو یہ بارش کی وجہ سے کچھ اس طرح کے کچھ ان کے پتے جو ہیں وہ خراب بھی ہوئے اور دیکھیں کچھ یہ نیوں ابھی کھر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں یہ دیکھیں یہ تو ابھی کھلیں گے اور کچھ اس طرح سے ہیں جو ہے ایک سا جو ہیں پہلے کے ہیں وہ بارش کی وجہ سے کھراب ہو گئے تو اس طرح سے میں نے گھر میں یہ لگائی آپ یقین کریں یہ بہت زیادہ اتنی زیادہ کھلی ہوئی ہے اتنی زیادہ کہ دیکھیں میرے پورے سہل میں دیوار پہ سب جگہوں پہ یہ ہی یہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اتنی زیادہ کھلی ہوئی ہے میرے گھر میں تو مجھے بہت پسند ہے اس لئے یہ ویڈیو میں نے آپ سے بھی شیئر کی کہ یہ چیزیں خیال توجہ اور وقت مانتی ہیں تو پلیز آپ نے جاہاں جاہاں سے مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے آپ نے اپنے گھر میں پودے وغیرہ لگائے ہیں تو ان کے پانی کا ان کے پانی کا بھی خیال کیا کریں ان کی مٹی کھات کا بھی خیال کیا کریں اور ان کو نوب میں بھی رکھا کریں چھاؤں کا بھی خیال کیا کریں یہ بھی چیزیں وقت اور ٹائم مانتی ہیں نہ کھلا کے رکھ دیا کھل گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو اٹھا کے باہر پھینک دیا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اگر پسند سے آپ لاتے ہو آپ کو پسند ہے تو وہ کیر بھی مانگتی ہیں اور ٹائم بھی اور پلیز یہ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن اگر سمجھا جائے نا تو بات بہت بڑی ہے کہ ہم نے گھر میں ایک چیز اپنی پسند سے لائی لاکہ اسے رکھ دیا خراب ہوگی اٹھا کے پھینک دیا نہیں ایک پسند سے چیز لائی اسے رکھا اس کا خیال رکھا کیونکہ وہ ہماری پسند ہے اسے ہم نے اس کا خیال رکھا اس کی کیر کی کب اسے دھوپ چاہیے کب چھو چاہیے کب پانی چاہیے کب مٹی چاہیے کب کھا چاہیے ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے میں تو یہاں تک ان کی کلرز کا بھی خیال کرتی ہوں یہ آپ دیکھیں ابھی یہ تھوڑا سا کلرز ان کا خراب ہوگا موسن چینچ ہوگا وقت ہوگا تو میں یہ بھی کروا دوں گی اور یہ دیکھیں کچھ تو اس طرح کے ہیں جن پہ ہوا ہوا ہے اور کچھ اس طرح سے یہ بارش کی وجہ سے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سبھی بھی پودوں پہ لگائے ہیں تو مجھے کمنٹس پہ بتائیے گا کہ آپ کو میں دیکھیں یہ ویڈیو کیسے لگیں اور کس کس نے اپنے گھر میں پودے لگائے ہیں کون کیر کرتے ہیں اور کون نہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تبتا کے لیا اللہ حافظ